اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین اما بعد آج انشاءاللہ ہم ادعو والدواء لیل امام العلامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی جو ہے تحذیب اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آج یہ درس نمبر تین ہے اس میں ہم صفحہ نمبر اٹھارہ یعنی سترہ میں ہم پڑھتے ہیں یعنی فصل قال الیمام ابن القیم رحمہ اللہ فصل و اذا جمع الدعاء حضور القلب و جمعیتہ بکلیتہ علی المطلوبی و صادف وقتا من اوقات الاجابہ الستہ یعنی جب انسان دعا کرتا ہے حضور قلبی سے اس کا قلب حاضر ہو غافل نہ ہو اور اپنی پوری جستجو یک سوئی یک جوئی سے اور اپنا دل لگا کے اللہ سے جب طلب کرتا ہے اور خاص کر اگر وہ طلب وہ دعا اگر اوقات اجابت اور ایسی یعنی دعا کی قبولیت اجابت دعا کے خاص اوقات میں اگر وہ آ جائے تو نور اعلیٰ نور ہو جاتی ہے اور شیخ نیدر چھے اوقات اجابت یعنی اجابت دعا کے خاص اوقات میں سے چھے کا ذکر کیا ہے ایک انہوں نے کہا ہے الثلث الاخیر من اللیل رات کا آخری تحای حسا پھر وعند الازان اور ازان کے وقت اور وبین الازان والاقامة اور ازان اور اقامت کی درمیان جو وقت وقت ہے اس وقت بی دعا کی قبولیت کا وقت ہے اسیسرہ وادبار الصلاوات المکتوبة فرز نمازون کی بات وعند صعود الامام یوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة اور خاص کر جب خطیب جمعة یعنی جمعہ کے دن امام منبر پر چڑے اور نماز جمعہ جب تک ختم نہیں ہو جاتی اس وقت تک اور وآخر ساعت بعد العصر من ذالک اليوم اور آخری پہر یعنی آخری وقت اثر کے دن یعنی جمعہ کے دن اثر کے بعد یعنی آخری پہر جو مغرب سے پہلے کے دن ہوتی ہے یعنی آخری ساعت اور خاص کر وصادف خشوعاً فی القلبی اور ان اوقات کے ساتھ ساتھ قلبی خضوع اور خشوع بھی ضروری ہے اور اگر یہ موجود ہو وَإِنْكِسَارًا بَيْنَ يَدَيْ رَبِّ اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں عاجزی وَإِنْكِسَاری کے ساتھ وَذُلًّا لَهُ وَتَضَرُّعًا وَرِقَّةً اور اگر اس کے ساتھ تضرع الحاح اور ذلت وَإِنْكِسَاری اور رِقَّتِ قلبی بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بندہ دعا کرنے والا وَاسْتَقْبَلَ اَدْدَاعِ الْقِبْلَ اور اگر جو دعا کرنے والا ہے وہ قبلہ کی طرف اپنا یعنی رخ کرے وَكَانَ عَلَى طَحَارًا اور وہ پاکی کے پر تھا یعنی وہ یعنی پاکی سے یعنی تھا ٹھیک ہے نا اور طہارت کے ساتھ تھا وَرَفَعَ يَدَيْهِ الَلَّهِ تَعَالَ اور وہ اپنے ہاتھ اٹھاتے اللہ کے دربار میں وَبَدَعَ بِحَمْدِ اللَّهُ اور اللہ کی حمد بیان کر کے شروع کرتا ہے اور اللہ کی ثنہ بیان کرتا ہے پھر اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف بیجتا ہے ثُمَّ ثَنَّ بِالصَّلَاتِ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِهِ وَرَسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا کرتا ہے وہ پھر اس کے بعد وہ ثُمَّ قَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَتِهِ التوبہ والاستغفار اور اپنی جو طلب ہے اس سے پہلے وہ اللہ کے بار بغار میں مازد خواہوں استغفار اور توبہ کرتا ہے اور اس کے بعد کیا کرتا ہے ثُمَّ دَخَلَ عَلَى اللَّهِ وَأَلَحَ عَلَيْهِ فِي الْمَسْأَلَةِ وَتَمَلَّقَهُ اور پھر وہ اللہ کے طرف متوجہ ہوتا ہے اور داخل ہوتا ہے اور نہایت الحاہ اور گروہ زاری اور تملق سے یعنی وخاکساری کے ساتھ یعنی دعاہ رغبتاً ورہبہ رغبت اور رہبت اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں ترغیب و ترہیب کے ساتھ امید اور خوف کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے وَتَوَسَّلَ إِلَيْهِ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ اور اللہ سے یعنی اللہ کے خوبصورت اور کامل اکمل مکمل اسمائِ حُسنہ اور صفاتِ علا اور اللہ کی توحید کے ذریعے وہ یعنی وسیلہ پکڑے وَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيِّ دُعَائِهِ صَدَقَةِ اور اپنی دعا سے پہلے اگر وہ صدقہ کر لے صدقہ پکڑ لے اور صدقہ دے فَإِنَّ هَذَا الدُّعَا لَا يَكَادُ يُرَدُ أَبَدَا اے ہے کیا بات ہے کیا بات ہے یعنی پھر وہ جب یہ کرے گا تو کیا ہوگا اگر وہ یہ دعا پڑے اور یہ کرے تو کیا ہوگا پھر پھر یہ وہ کہتے ہیں کہ امید کرتے ہیں اور قوی امید ہے کہ یہ جو دعا ہے یہ رد نہیں کی جائے گی اور مسترد نہ ہوگی وَلَا سِيَمَا خصوصا جبکہ اِن صادفہ صادفہ الْعَدْعِيَ اللَّتِ اَخْبَرَ النَّبِيَ صَلَّمَ انَّهَا مَضَنَتَ الْعِجَابَ اور خاص کر اگر اس نے یعنی یہ دعائی پڑھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدلائی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی مسنون اور مذکور ہے یا پھر اَوْ أَنَّهَا مُتَضَمِّنَ لِلْإِسْمِ الْعَعْظَمِ یا پھر اس میں اللہ تعالیٰ کا جو اسم اعظم ہے اور اسم اعظم ہے وہ موجود ہو تو اس حالت میں یعنی اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں یعنی یہ دیکھنا چاہیے اچھا جی آگے چلتے ہیں پھر شیخ کہتے ہیں فَمِنْهَمَا فِسْسُنَنِي وَصَحِحِي بِنِ حِبَّانِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ بُرَعْدَ عَنِ عَبِيَا نَرْسَوَ سَلَمْ قَال یعنی یہ حدیث میں ہے یعنی یہ اسم اعظم والی دعاوں میں سے دعا یہ بھی ہے جو سنن اور صحیح بن حبان میں حضرت عبداللہ بن بُرَعْدَ عن عبی سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ نے ایک آدمی کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا کیا سنا اللہم انی اسألوکا بِعنی اشہد انکا انت اللہ اے اللہ میں تجھ سے اللہم انی اسألوکا بِعنی اشہد انکا انت اللہ لا الہ الا انت یعنی وہ کہتے ہیں اے اللہ میں تجھ سے اس وسیلے کے ذریعے مانگتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تُو اللہ ہے تیرے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے انت الاحد اصمد ٹھیک ہے نا تُو بے نیاز ہے تُو اکیلا ہے الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ اور نہ کسی کو اس نے جنا ہے نہ خود کسی سے جنا گیا ہے وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُفُواً اَحَدْ اور اس کے بعد کیا ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہے کوئی اس کے برابری کا موجود ہی نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَقَدْ سَأَلَ اللَّهَ بِالْإِسْمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ اَعْطَى وَإِذَا دُعِيَ بِهِ عَجَاب کہا یہ آدمی جس نے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ کے اس نام سے اس نے مانگا ہے کہ اگر یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر جب اس کے وسیلے سے سوال کیا جائے تو وہ دیتا ہے اَعْطَى وَإِذَا دُعِيَ بِهِ عَجَاب اور اس کے ذریعے جب بھی کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو وہ قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور ایک اور روایت میں ہے لَقَدْ سَأَلْتَ اللَّهَ بِإِسْمِهِ الْأَعْظَم اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا لَقَدْ سَأَلْتَ اللَّهَ بِالْإِسْمِ الْأَعْظَم تو نے اللہ تعالیٰ کے اسمِ اعظم کے ذریعے سوال کیا اللہ اکبر اس سے ہمیں بتا چلتا ہے کہ ہمیں نبوی اور محمدی نسخے اور دعا کی بہت ضرورت ہے اور اسی طرح دوسری بایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہے وہ دماز پڑھ رہا ہے پھر وہ کہتا ہے وہ دعا کرتا ہے اللہم اینی اسألوکا بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدِ کیا کہتا ہے اللہم اینی اسألوکا بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدِ اللہ اسے وسلم سے سوال کرتا ہوں کہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں لا الہ الا انت اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جس کا بہت بڑا احسان ہے جو آسمان اور زمینوں کو بنانے والا ہے اے صاحب عزت و بخشش اور کرم نوازی کرنے والے یا حی یا قیوم اے زندہ جاوید اے حی اے زندہ رہنے والے اور ہمیشہ زندہ رہنے والے یا قیوم اے اللہ وہ ذات جو ہمیشہ قائم رہی ہے اور کسی کے محتاج نہیں رہتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہایا لَقَدْ دَعَ اللَّهَ بِإِسْمِهِ الْعَظِيمَ الَّذِي اِذَا دُعِيَ بِهِ عَجَاب وَإِذَا سُئِلَ بِهِ اَعْطَى یعنی وہی بات کہی انہوں نے جو پچھلے حدیث میں تھے کہ اس بندے نے اللہ کے اسم عظم سے کے ذریعے مانگا ہے اور جو اس کے ذریعے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دعا کو قبول کرتا ہے اور جواب دیتا ہے اور وَإِذَا سُئِلَ بِهِ اَعْطَى اور اگر کوئی سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے اور اسی طرح ایک اور روایت ہے من حدیثِ اسمائی وِن تیزید انہ نبی صلی اللہ علیہ وقال کہ رسول صلی اللہ نے فرمایا اسم اللہ الاعظم فی ہاتین العیتین اللہ تعالیٰ کا جو عظیم جو نام ہے وہ ان دونوں آیات میں سے ایک میں موجود ہے ٹھیک ہے نا یعنی وہ کیا ہے وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدْ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اور سورہِ آلِ عمران کی جو آیت ہے ٹھیک ہے نا اس سے علماء نے یعنی کیا معنی لیا ہے اس سے علماء نے کہا ہے کہ یہ جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا وہ نام عظیم موجود ہے اور اسی طرح مستد احمد وقصحیح حاکم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرمایا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دعا ہے یاد الجلال والاکرام کہہ کر الحاح کرو اور اس کے ساتھ اچھے طریقے سے تعلق قائم کرو مضبوطی سے اس کو تھام لو وَأَلْزِمُوْهَا اور اس کو لازم وزروری گردانو اور پورا کرو اور وَدَاوِمُواْ عَلَيْهَا اور اس میں ہمیشہ یہ اختیار کرو اس لئے میری آپ لوگوں کو نصیحت ہے کہ ہمیشہ یہ دعا پڑھا کریں یہ ذکر کیا کریں یاد الجلال والاکرام یاد الجلال والاکرام یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث ٹھیک ہے میں اسی طرح دوسری روایت میں ہیں کہ سلن ترمیدی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کو کوئی عمر یا کوئی معاملہ پہ اشرفت ہوتا تو وہ اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاتے فَقَالَ اور کہتے تھے سبحان اللہ العظیم اور کہتے تھے سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم اور کہتے تھے وَإِذَا اجْتَهَدَ فِي الدُعَا اور جب دعا کی طرف جاتے اور دعا کرنے لگتے تو کیا کہتے کہتے یا حیو یا قیوم یعنی وہ کہتے یا حیو یا قیوم اللہ اکبر اللہ تعالی ہمیں یہ دعائیں کرنے کی توفیق دے اور یا حیو یا قیوم پڑھنے کی توفیق دے اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا كَرَبَهُ أَمْرٌ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی معاملہ یعنی ان کے لئے پیشرفت ہوتا کوئی معاملہ جو کربناک ہوتا ٹھیک ہے نا یعنی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دشوار گزار معاملہ پیش آتا تو وہ کیا کہتے کہتے یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث یا حیو یو اللہ یہ دعا بڑی فائدہ اور نفابش ہے اور یہ میرے خیال میں یہی بات انہوں نے کہی ہے اور اسی طرح آگے ہم چلتے ہیں یعنی صحیح الحاکم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسم اللہ العظم اللہ تعالیٰ کا جو سب سے عظیم نام ہے وہ ان تین سورتوں میں ہیں بقرہ آل عمران اور طاہا میں تو قاسم نے کہا افل تمستوها فائدہی آیت الحیو القیوم ٹھیک ہے نا امام قاسم کہتے ہیں کہ میں نے اس کو تلاش کی تو میرے علم کے مطابق الحیو القیوم یا اسم اللہ الاعظم المهم اسم علمات ما بين اختلافها اور اسی طرح جامعہ الترمذی اور صحیح الحاکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعوة ذنون اذا دعا وهو في بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانک انی كنت من الظالمین انہو لم يدعو بها مسلم في شيء قط الا استجاب اللہ له قال الترمذی حديث صحیح یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ذنون یعنی نوس علیہ السلام نے پچھلی کے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا کی تھی وہ یہ ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی كنتم من الظالمین جس مسلمان نے کسی بات کے لیے اس دعا کو پڑھا اللہ تعالی نے اس کے دعا کیا کی قبول کر لی اللہ اکبر اور صحیح الحاکم میں ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الا اخبرکم بشیئن اذا نظر برجل منکم کربن او بلا من بلای الدنیا فدعا بی یفرج اللہ عنہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتلاوں کہ تم میں سے کسی کو جب کوئی مشکل پیش آئے تو یہ دعا پڑھے اور اللہ تعالی اس کی جو مشکل ہے اس کو آسان کر دے گا دعا او ذنون ذنون کی جو دعا ہے وہ پڑھ لیا کرو اور وہ کیا ہے یہی لا الہ الا انتا سبحانک انی کنتو من الظالمین اس لئے ہمارے اکابرین اور بعض علماء یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث یا ذو الجلال والاکرام لا الہ الا انتا سبحانک انی کنتو من الظالمین یہ ان دعاوں کو کسرت سے پڑھنے کی ترغیب اور تلقین کیا کرتے تھے اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى إِسْمِ اللَّهِ الْأَعْظَمُ حَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى إِسْمِ اللَّهِ الْأَعْظَمُ کیا میں تمہیں اسمِ اعظم نہ بتلاوں وہ کیا ہے دعاء یونس وہ اسمِ اعظم کونسی ہے حضرت یونس کی دعاء فَقَالَ رَجْلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْكَانَتْ لِيونُسَ خَاسَ تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ اللہ کے نبی کیا یہ دعاء حضرت یونس کے لئے خاص تھی دعاء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ نہیں اللہ کا ارشاد یہ نہیں سنتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجْجَيْنَاهُ کہ ہم نے اسے غم سے نجات دی اور وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ اور غم سے نجات دی فَاسْتَجَبْنَا لَهُ اس کی دعاء قبول کی وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ اور اسی طرح ہم کیا کریں گے مسلمانوں اور ایمان والوں کو نجات دیتے رہیں گے فَأَيُّمَا مُسْلِمٍ دَعَا بِهَا فِي مَرَضِهِ أَرْبَعِينَ يَوَرَّ فَمَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ اُعْطِيَ أَجْرَ شَهِيدٍ وَإِن بَرَعَ بَرَعَ مَغْفُورٌ لَهُ تو یہ حدیث میں کلام ہے بعض علماء نے اس کو ضعیف بھی قرار دیا ہے لیکن بعض علماء نے اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے لیکن المہم حسن قرار دیا لیکن یہ محقق علماء کے نظرے کے ضعیف حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف منسبت کی گئی ہے کہ جو بھی شخص جو بھی شخص یعنی اپنی جو بھی مسلمان اپنی بیماری میں یہ آیت چالیس مرتبہ کرے گا یعنی فَمَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ تو وہ اپنے اس مرض میں مر جاتا ہے اُعْطِيَ أَجْرَ شَهِيدٍ تو اللہ تعالی اس کو شہید کے برابر کا عجر دے گا وَإِن بَرَعَ بَرَعَ مَغْفُورًا لَهُ اور اللہ اگر شفایاب ہو گیا تو اس کے سارے گناہ بخش دیا جائیں گے اللہ اکبر اسی طرح صحیحین میں ہے بخاری مسلم کے روایت ہے بہت اہم یہ ادعیہ اور اذکار ہے ایک مسلمان کے لئے اس میں الحمدللہ ہمارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ نبویہ موجود ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کرب کے وقت تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انداز میں جب کبھی ان کے اوپر کرب ہوتا تھا یا ایک انداز میں یعنی کرب کو ہم کیا کہ کوئی مسئلہ یا کوئی بیچے نہیں اس طرح کا کچھ تو وہ کہتے تھے یعنی یہ دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور مستد احمد کی روایت ہے کہ حدیث علی رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعليم دی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دعا حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو سکھلائے کہ اگر ان کے اوپر کوئی کرب آئی اور مستد احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اصابہ حد قطن همم ولا حزن یعنی ما اصابہ جب بھی کسی مصیبت کسی شخص کو مصیبت اور رنج پہنچے ولا حزن یا کوئی حزین ہو جائے تو وہ یہ دعا پڑھے کیا ہے اللہم انی عبدک اے اللہ میں تیرے بندہ ہوں ابن عبدک میں تیرے بندے کا بندہ ہوں اور وہ ابن عمتک تیرے بندے کا بیٹا ہوں وہ ابن عمتک اور تیری جو تیری جو عمہ ہے تیری جو لونڈی ہے اس کی بیٹا ہوں یعنی مطلب کیا بولتا اس کو تیرے غلام کا بیٹا ہوں ٹھیک ہے ناصیتی بید میرے پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے یعنی میرا سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے ماظن فیہ حکمک تیرا حکم میرے اوپر چلنے والا ہے ٹھیک ہے اور عدل فیہ قضاءک اور تیرا جو قضاء و قدر ہے میرے مطالق وہ عدل ہی ہوگا اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ہر تیرے اس نام سے جو تیرا ہے سمعی تب ہی نفسک جو تُو نے خود اپنے لیے لاغو کیا ہے وہ نام اوہ علمتا احد من خلقیہ بھی اپنے کسی بندے کو بتلایا ہے اوہ انزلتا ہو فی کتابی گیا پھر اس کو نازل کی اپنی کتاب میں اوہ اثرت بھی فی علم الغیب اندک یا پھر آپ نے علم غیب میں اس کو چھپا دی ہے انتج علی القرآن العظیم ربع قلبی اے اللہ تو میرے دل کو یعنی میرے قرآن کو میرے دل کا ربع اور بہار بنا دے ونور صدری اور میرے سینے کا نور بنا دے و جلا حزنی میرے پریشانیوں کے لئے وہ جلا بن جائے مرہم بن جائے و ذہاب ہمی اور میری حموم و غموم کے لئے وہ بائی سے یعنی اس کے وجہ سے میرے حموم و غموم چلے جائے اللہ تعالیٰ اس کے ہم اور غم اور حزن کو نکال دیتے ہیں اور اور اللہ تعالیٰ اس کے جگہ اس کو خوشیاں عطا کرتے ہیں فقیلا یا رسول اللہ اللہ نتعلموہا تو رسول اللہ نے کہا یا رسول اللہ ہم اس کو نہ سیکھ لیں یعنی یاد کر لیں یعنی یاد نہ کر لیں تو رسول اللہ نے فرمایا بلکہ جو آدمی بھی اس دعا کو سنے اسے چاہیے کہ وہ اسے سیکھ لیں یا یاد کر لیں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ بوجھ اور فکر اور عقل اور عمل کرنے کی توفیق دے بارک اللہ فیکم وصول اللہ وسلم علی نبی محمد والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ